اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو اتحاد نیوز میں ہم سبی کا خیر مددہ مہیں ویسے تو پورے ریاست میں ہی ماہول تشدد میں تبدیل ہوتا دکھائی درہ کلی اید ملادن نبی پورے ملک میں منائی گئے اید ملادن نبی کے موقع پر جلوس نکالے جاتے لہذا کہیں جگہوں پر پولیس کی جانب سے جلوس میں شریک مسلمانوں پر لاتھی چارج کرنے کی وارداتیں پیشہ ہی ہے خاص کر بروانی دھار جبلپور مددہ پردیش کے تمام شہر ہیں لاتھی چارج میں کئی لوگ غیر ہونے کی بھی خبر حاصل ہوئے انتظامیاں کا کہنا ہے کہ بینا اجازت جلوس نکالا گیا تھا اگر مان بھی لیا جائے کہ بینا اجازت نکالا بھی گیا تھا لیکن سوال یہ بھی پوچھا جا رہے کہ کیا دگر مذاہب کے جلوسوں پر اسی طرح لاتھیاں برسائی گئی پھر ایک ہی سماج کو کیا دبانی کی کوشش کی جارہی ہے خاص کر بھاج پائے اختدار حکومتیں جہاں پر بھی ہیں ایسی وارداتوں کو جان بوجھ کر ہوا دینی کا بھی الزام لگا جا رہا ہے دوسری طرف مسلم آشرے کا حال بھی ایسا ہے جیسا بینا قائد کے قوم بھٹکتی نظر آ رہی ہے کل بھی ہم نے اس پر کچھ روشنی ڈالے کی کوشش کی تھی اور تقریباً شروع میں اسی طرح کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے اس طرح کمزور ہو چکا ہے کہ گلے سے آوازی نہیں نکل رہی ہے پولیس کی کردار پر ان کی بھومکہ پر بھی سوال کھڑکیے جا رہا ہے اب اگر کرناٹک کا معاملہ بھی دیکھا جائے تو اتھر بھارت کی نہج پر دھرم ذات پات کے تفرکے کو یہاں بڑاوا ہی دیا جا رہا ہے ہندو تو حدی تنظیموں کو ایک طرح سے چھوٹ ملتی دکھائی دی رہی ہے کرناٹک کے گدھر کولار بیجاپور بینگلور منگلور اور یہاں بیلغام میں بھی فرقہ پرست انظیموں کی جانب سے سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے وزیرعالہ کا بیان انہی فرقہ پرستوں کی طاقت کو بڑاوا دینے والا ثابت ہو رہا ہے جس سے آنے والے دنوں میں کس قدر خطرات نہ صرف بیلغام شہر بلکہ ملک کو ریاست پر منڈ رہا رہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مسلم سماج کی عبادت گاہوں کو ہی نشانہ بنا کر ان کے جذبات کو مجرور کرنے کا فارمولا تو انہیں بابری مسجد سے ملی چکا ہے لہٰذا اتر بھارت میں بارہا اسی کئی وارداتیں پیش آ چکے جس میں ایک سماج کو نشانہ بناتے ہوئے عبادت گاہوں یا بزرگوں کے ہستانوں پر حملے کیے گئے دیت کے دن لاتھیاں برسانے والی انتظامیاں اس وقت خاموش کھڑی نظر آتی ہے جب پرموغ مطالق گدک کی جامعہ مسجد کو گرا کر مندیر تعمیر کرنے کی بات کرتا ہے کیا محض اسے تفاق سمجھا جائے یا پھر پورے ملک کو نفرت کے آگ میں جھوکنے کی کوشش سمجھے جائے بابری مسجد کی طرح گدک کی جامعہ مسجد کے نیچے وینگ ٹیشورہ مندیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے گرانی کی دھمکی دی گئی اسی طرح اسی گدک میں عیسائیوں کے چرچ میں گز کر بھجن کرنے کی بھی وارداتی نہیں ہندو توہ دی تنظیموں کی جانیت سے انجام دیا گیا بلغام شہر میں تلواروں کی نمائش کرنے والوں پر مقدمہ درج کرنے کی بات کی گئی لیکن سچائی یہ ہے کہ محض دو سو روپے جرمانہ لگائے گا اس کا کیا مطلب نکال آیا کرناٹک میں بسوراج مہمائی حکومت نے یوگی سے بھی آگے کے اقدامات کرتے ہوئے بجاپر گرامین کے پولیس تھانوں میں پولیس کو ہی بھگوہ غمچہ پہنا دیا جبکہ اس ملک کا سویدان آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب سرکاری دفتر میں خدمات انجام دیتا رہتا ہے تو محض ایک انسان بن کر دیتا ہے اور خاص کر پولیس انتظامیاں کو تو حلب بھی اسی کا دل آئی جاتا ہے یا کوئی دھرم ذات پات نہیں بلکہ جرم اور انصاب کی بات ہوتی ہے ہر فرد کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق ہے لیکن اس کی نیجی زندگی ہے وہ گھر میں جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رہتا ہو وہ اپنے تمام مذہب پر چلتے ہوئے اپنے تمام خدمات کو انجام دے مذہبی خدمات کو انجام دے اس دھرم کی تبلیغ بھی کرنے کا حق اس سمیدان نے دیا ہے لیکن جب کوئی سرکاری عوضہ پر فائز ہوتا ہے تو وہاں صرف ملک کے سمیدان کی حفاظت کرنے والا خادیم ہوتا ہے پھر وہ کسی بھی عوضہ پر فائز کیوں نہ ہو لیکن اب کرناٹک کے بیجاپور میں نہیں شروعات کی گئی بھگوہ غمچہ پینا کر ایک طرح سے اقلیتوں کو اشارہ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ اقلیتی سماج ڈر خوف کے سائے میں رہے اب سوالیں اٹھتا ہے کہ کیا واقعی اختدار حاصل کرنے کے لیے انہی نفرت کی سیڑھیوں کا استعمال اس حد تک کیا جائے گا کہ جہاں انسانیت ہی دم توڑ دے اگر واقعی انہی نفرت کے شولوں سے ہی گزر کر اختدار حاصل کرنا ہے تو ایسی حکومتوں سے کیا حاصل ہوگا خیر عوام کے خاموشی بھی بہت کچھ بیان کرتی دکھائی دے رہے مہنگائی بے روزگاری پر بولنے سے زیادہ لوگوں کو انہی ہندو مسلم کے تماشے میں سکون نظر آ رہا ہے ورنہ تو عوام کو سڑکوں پر اتر کر اعتجاج کرنا تھا یا تو حکومت کا ڈر ہے یا تو پھر مسلم مخالی فیصلوں سے عوام خوش ہے لہٰذا اسی نفرت کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے یمناپور میں جب بیلغام شہر سے محض کچھ ہی کلومیٹر پر ہے حسن صاحب نامی شخص کے چکن دکان کو صرف توڑا نہیں گیا بلکہ جلائے بھی گیا حسن صاحب اور اس کی بیوی کو ہی نہیں فرقہ پرسو کی جانب سے پیٹا گیا گاؤں کھالی کرو ورنہ ایک لاکھ روپے دو کہہ کر تھمکایا جا رہا پولیس کی جانب سے فریاد درج نہیں کی گئے ایسا بھی حسن صاحب اور اس کی بیوی کا کہنا ہے مان مورتی پولیس تھانے کے افسر نے معاملے کو رفا دفا کرنے کی بات کرتے ہوئے فریاد درج نہیں کی ادھر ڈی ایس پی نے معاملہ درج کرتے تو شاید کاروائی کی جاتی کی بات کہیں جبکہ چکن دکان کے شیڑ کو توڑنے کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے چہرہ بھی ساپ نظر آ رہے معاملہ یہاں تک نہیں رکا بلکہ جب پولیس تھانے کو بلائے گیا تو راستے میں ہی جان لے وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی جس میں حسن صاحب کا پاؤں فیکچر ہوا ہے فیلال بہت ہی تخلیف کی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے اس کی بیوی کا الزام ہے کہ یہ تمام ایک ساجش کے تحت اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے چوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاری ہے ایسا ان کا بار بار کہنا ہے اس معاملوں کو قانونی طور پر ایس ڈی پی آ کی جانب سے تاؤن کیا جا رہا ہے خیرہ کی جس تیجی سے بلگام اور اطراف میں مورل پولیسنگ کی واردتوں میں اچھار آیا ہے آخر اس کے لئے قوم ذمہ دار ہے عوام کا آخری بھروسہ پولیس انتظامیاں پر ہوتا ہے لہٰذا اس بھروسے کو برقرار رکھا جائے یقیناً حکومتوں کا دباؤ انتظامیاں پر ہوتا ہے لیکن جس طرح اب بھگواج گمچا پہنانی کی کوشش کی جاری ہے جیسے بجاپور میں ہوا ہے اور اس کی حمایتری مومن حکومت کی جانب سے کی جاری ہے کیا واقعی ریاست ملک تہذیب خطرناک موڈ اختیار کر چکے ہیں اتحاد ایتا بھائی چارہ اس ملک کی روح ہے اور اس روح کو جسم سے علک کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں اپسانہ میں امناپور میں رہتے ہیں ہمارا شاپ ہے ادھا چکن سینٹر ادھا سے رہے گے دین ہے وہ بھرم لنگ بول کو دیو کا اسطاپنا کر رہے تھے تو جاترہ سار کا بچے کر رہے تھے زیادہ لوگ نہیں تھے چالیس پچاس تھے پھر ہمارا شاپ ہے سبو میں گیارہ بچے سب کو بند کرنے بولے ہمیں بند کرنے کے بعد بند کرنے کے بعد انہوں نے جاترہ میں جا کے کھا پی کے سب کیے چار دوکان چالو تھے سبو 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 بند ہونے کے بعد وہ کیا کیے چار بجے جا کے ساپ کرنے کے لئے دوکان گئے سبو سبو کٹا ہوا تھا ایسے ہی تھا ایسے ہی رہنے میں شام میں چار بجے جا کے دھونے کے لئے گیا وہ بھی ہمارا لڑکا گیا تھا لڑکا جانے کے بعد دوکان بند کر کے شیٹر دھو رہا ہے تو وہ کھیلنے والے دارو پی کے لڑکے گنڈے جیسے لڑکے ہیں آکے شیٹر اوپن کر کے لڑکے کو مار کے ہمارا پینجرہ توڑے اور ہمارا کاٹا توڑے ہمارے پیسے پیسے پیٹی میں ساتھ آٹھ ہزار وہ کارڈ لیے کارڈ لیں گا بھی ہمارے لڑکے کو مارے لڑکا بولا میرا میرا مالک کو بولیے مالک کو بولا کے مالک آئے میں اور یہ دونوں کاکتی کو گئے تھے ہسپیٹل کو تھوڑا آرام نہیں تھا مجھے وہاں سے آنے کے بعد ہو سیدھ آ کے حملہ کے پورے چالیس پچاس تھے وہ بڑے چھوٹے سبھی تھے اس میں رہنے کے بعد میں کیا کہ میں بولی نہیں مارو مت میرے آدمی کو آو اس کی تحیل تو ٹھیک نہیں ہے دیکھو کیسا ہے وہ مارو مت ماف کرو ان کو گلتی ہو گئی ہاں نہیں یہ دکان کھولا اس کو یہاں رہنے نہیں دیتے اور ہاں یہاں سے دکان اور گھر دونوں کا نا بولیں اس کے بعد میں میں کیا بولی نہیں گلتی ہوئی لو پہلی بھر ہوئی ہے جانے دو نہیں تیرا ایسا ہی کرتا ہے تیرا حضبین ایسا ہی کرتا ہے وہ کرتا ہے بولے رہنے دو پر مافی مانگ کے آئے ادھر سے یہ جا کے انا ادھر میرا ترازو دو کر کے بولے گئے ترازو اٹھا کے لے گئے ترازو اٹھا کے لے گئے رہنے کے بعد یہ کیا بولے ان کو ہے نا وہ رمیش رمیش پاتل اور شنکر کنوڑی ہے نا کمیٹی کے پاس کمیٹی میں تھا کٹا ہم کو نہیں دیے وہاں سے آو دکان کے پاس آو سوڑا بولے ہم دکان کے پاس گئے جانے کے بعد ان سب لڑکوں کو بھلا کے وہ سب توڑت پہلے وہ ویڈیو بنایا انہوں نے غلط ویڈیو جھوٹا ویڈیو بنایا ہو کیا انہوں بڑے لوگوں کے پاس پرمیشن مانگے ہمارے گاؤں کو ایسا آپ ویڈیو دیکھو آپ کو سمجھ میں جائے گا وہ بڑے لوگ کیا ان کو دس منٹ کے اندر ان کو پرمیشن دیے میرا آدمی کا دکان توڑو سب جلاو اس کی بی 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 کو اس کے بچے کو جلاو اور اس کو جلاو کر کے ایسا بولے اور بعد میں ہے کیا کہ وہ ویڈیو بنا کے اچھا طرح سا ویڈیو بنایا کے سب میں ہم کو بدنام کے محراتا سمجھ میں پھر بعد میں سے ہمارا سب توڑے ہمارا دکان توڑے جلائے میرے آدمی کو مارے اتنا سب کردو بھی میں چوب تھی جب ہم سی پی آئے کے پاس گئے ان کو جا کے بولے ہمارا کمپلیٹ لو تو کمپلیٹ لے بولے وہ کہہ بولے وہ کیا تھوڑا ٹائٹ میں تھے لو جان دے آج یہ تھے میں سمجھا کے بولا ہوں کر کہ ہماری کچھی کمپلیٹ لے کے ہم کو کمپلیٹ نہیں لیا ہماری پھر ہم واپس آئے رندے چھوڑو جان دے آٹھ تاریخ کو ہم لوگ گئے بن کے دینا تیرے کو گاؤں میں ٹھیننا ہے تو دادا گی رینے کرنے کا ہمارے گاؤں میں رہنا ہے تو ہم کسا بولے سا سون کے جھوک کے رہنے کا پھر بار میں ہو کیا کیا پھر ہم کمپلیٹ دینے پھر گئے جانے ہو تب بھی ریکویسٹ کے ہمارے کمپلیٹ لو وہ ہم کو ایسا بول رہا ہے کر کے میں نے کتنا روئی پھر بولتا ہے دیکھیں ہمیں سینٹلمنٹ کر کے بھیجا ہوں سب بھی وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گے تم نو دین بند کرنے کا شاپ کر کے بولے دے ہمارے کو اکیلوں کو ہی بولے تھے کیونکہ وہ ہم نے دون کا یوں لنگان کیا تھا نہیں پھر بانے پی سی پی سر بولے جا تیرا کاتا بھی دیتے ہو سو وہ اور تیرے کو کیا بولتے ہیں اس کو تو دکان کھول بندس تیرے کو کوئی کچھ نہیں بولتا بولے نہیں بولتا بول کے بھی ساب چھوڑ کے بھی ہم ساب چھوڑے تو بھی ہمارا ویڈیو کیوں وائرل کیے کر کے میں پوچھا مینو اس کو جا کے ان کو بولا بولنے میں وہ کیا بولیں ہمیں تب تک ہمارا پاس چینل والے آئے تھے ہم ان کو بتا ہے ہماری بات اور یہ بھائیوں کو بتا ہے بھائی ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا دیکھو بولنے میں وہ ویڈیو دیکھ کے چینل والے آئے پھر بعد میں الزام کا لگاتے ہیں اے تمہیں چینل میں کئیسا گئے میرا نام کسا بولے میرا کب سے پیشار پڑا ہے تو کیا لکھتے ہیں لکھ کمپلیٹ میں ہم دیکھتے ہیں اور بعد میں سے ہم دیکھ کے تیرے کو اور ایک بار تیرا کوئی بھی لپڑایا ہے نا تب دیکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں لکھ رہے تو چینل میں جاتا ہے اور ہمارا نام بولتا ہے کر کے بولے کیا تیرے کو کمپلیٹ نہیں لیتا بولا میں پہلے لیا ہی نہیں دو بار دین بار ہم نے پیشار کی تو لیا ہی نہیں بعد میں آپ کیا بولتے ہیں کل جانے کے باڑا کیا رہے تو بہت بڑا ہے کیا تو خوگوٹ کے گاؤں میں رہ کے اور تیرا خود کا کچھ ہے ان کو بتایا نہیں لیکن میرا خود کا کچھ ہے لیکن ان کو بتایا نہیں کیا ہے کیوں وہ وادی نہیں کر رہے صرف پکار رہے چھلا رہے تو ہم کیا کر رہے ہو لے ڈر کے چھپٹنے ہو لے نا پھر بھی جانے چھوڑو چھلا رہے بول کے ان کے پاس ہم نے کمپلیٹ لگ لیا ہوں ایسا ہے سبوں میں دوکان کھلا تھا ہی گیارہ بجے پھر دھونے کے لیے گیا وہ لوگ آ کے اس کے اوپر حملہ کیے پھر بعد میں ایسا سب کچھ ہوا بان ہو ایک لاکھ روپے دو مندر کو مندر کا کٹا بن کے دو یہ کیا بول ہے ایک لاکھ روپے بہت زیادہ ہے ایسا سب بولے ہم بولنے کے بعد میں بھی وہ ماننے کو تیاری نہیں ہم کو گاؤں میں ٹھیڑنے نہیں دیتے چھے دینے ہمار سو مار دین ہمارا دکان اکڑ رہے تھے پھر کئی آم مالک کو گھر کے مالک کو بولا کہ کیا بولتے ہیں گھر کھلی کرو دکان کے مالک کو بولتے ہیں ان کو دکان کھلی کرو وہ نہیں تو تیارا دکان چلاتے وہ ہمارے پر پیشہ ڈالا پیشہ ڈالا ایتنا سب کرنے کے بعد میں بھی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی انہوں نے گاؤں کیوں کھلی کراتے ہیں یہ ان کا دو گلی کا گاؤں ہے اور میرا بیل گام سے نکلا ہے کیا ان کا انہوں نے بسایا ہے گاؤں سب ہے ادھر ہندو ہے مسلم ہے کندڑ ہے کندڑ لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں ہم جس گھر میں لیس پر ہے وہ کندڑ لوگ ہیں سب اچھے لوگ ہیں وہ بھی اچھے ہیں لیکن سندیپ اور رسول بول کے سگنا سگنا چکن سینٹر والا ایک ادھر ڈالا ہے اس کا پندرہ فام ہے وہ آئے جب سے ہم کو بھوت ستا رہے ہیں وہ کیا بولا تو ہم نے گاؤں سے بھاہر نکالوں گا کر کے بولا میں جانے بات کرتے رہتے ہیں ایسا چھوڑا تو آج انہوں نے ہم نے سب بھی مہراتا سماج میں ہم کو دشمن بنائے ہم دشمن بنے تو اب وہ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں میرے آدمی کا پیر توڑ کے گئے کے نہیں اب کس کو بولا اچھا ابھی یہ حملہ کب ہوا یہاں پیر توڑے کل راک میں ہوا ہے ہاں مال مرثی پوڈیوٹیشن میں ہم پینڈنگ کمپلٹ رکھے آئے تھے پینڈنگ کمپلٹ رکھے آئے تھے پھر ہم کو رائبک سر فول لگائے آؤ تمہاں ساپ کو کچھا نہیں مل کے جاتے ساپ بات کرنے کو تیاری رنے ہم جاتے کر کے بولے ہمارا ایت کا ٹائم تھا واپس ہم پیلگام سے یہاں تک آئے تھے کہاں تک تاج گرڈن ہے نا ادھر ابھی جانے ہی مالے تھے آج وہ کیا ہو رہے اجپا وہ کس تو مول ہے ادھر ادھر ایسے جانے ہی مالے تھے ہماری دیدی کیا بولی آؤ ماتا واپس جاؤ دکان کی کان دھو کے یاؤ تمہارا بچہ انتظار کر رہا ہے ادھر ہی ایت کرو کہتے کر کے بولے بولنے کے بعد ہم پھر واپس ہو رہے تھے آگے تھوڑا گئے تھے ادھر سے ادھر سے گاڑیاں آکے ایک لڑکے نے ہمیں مار کے دیکھا بھی نہیں پلٹ کے ہم کو یہ جا کے ادھر پڑے بھائی جا کے ادھر پڑی پھر ایسا ہاتھ سا ہوا اور اتنا خراب ان کا پیر ہی توڑ دا لے کیا در تھا ان کو خلاب کیا ہم کچھ کر رہے تھے اتنے دن سے تو خاموش ہی تھے پیٹ کیا کرنے والے کمپلینٹ درج ہوا ہے یا نہیں مگر آج درج ہوئے گا سر ہمارے زیادہ ہے گاڑی پہ پچھے سے آئے ہمیں مان مردی ٹیشن پہ سی جا رہے تھے آوے روڑ کو ٹیچ کر پہ جاتے جاتے گاڑی سی مارے لا پتا ہوگا ٹیرا بھی سر مائے اللہ کمارا چپال پورا چھوڑے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کی یمناپور میں یہ جو ایشو ہوا ہے یہ ہونے کے بعد میں یہ پورا ایشو مال مارتی پیس کے سامنے پیش ہوا تھا اور یہ پیش ہونے کے بعد میں وہاں پر جو کاروائی کی گئی تھی اس کاروائی میں وکٹم جو ہے وہ دل سے خوش نہیں تھے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے پھر بھی چلو ایک کامپرومیز موڈ میں جائیں گے اور کئیسے بھی کر کے بھائیچارے کو قائم رکیں گے ہمارا جو بھائیچارہ ہے ہندوستان میں انڈیا میں بھارت دیش میں اسے ہم قائم رکیں گے کر کے بول کے انہوں نے ایک بات کو مانتے ہوئے اپنے اس بھائیچارے کو قائم رکھنے کے لئے انہوں نے کام کیا تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پینڈنگ کمپلنٹ رکھنے کے وجہ سے ہی ان کے اوپر ایک جانلیوہ حملہ ہوا ہے تو یہ جانلیوہ حملہ معمولی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو ہم یہی دیپارٹمنٹ سے گزارش کریں گے کہ مال مورتی پیرس ان کی ایکسیڈنٹ کو سیریسلی لے یہ معمول ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ ایک جانلیوہ حملہ ہے ان کے اوپر اور اس کی انکواری پورے دل سے پورے دیپ انکواری اس کے لئے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہم اس انکواری کو لے کر ESP تک بھی جائیں گے اور دیپارٹمنٹ کے جو ہائر اتھورٹیز ہیں وہاں تک بھی جا کر ہم اس کی کاروائی کریں گے اور میں آبیت خان ایس ڈی پی آئے کا بیلگام ڈسٹک پریسیڈنٹ ہوں تو ہم نے انہیں لیگل ایڈ پورا پروائیڈ کرنے کا ایک فیصلہ لیا ہے جو بھی انہیں لیگلی ضرورت پڑے گی ہم لیگل ایڈ میں ان کے پورے ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہے اہم خبر پر ایک نظر آج بیلگام شہر میں والمکی جہنتی کا اعتمام سرکاری طور پر کیا گیا ہے والمکی جہنتی کے موقع پر بھی کسی طرح کے جلوس کا اعتمام نہیں کیا گیا ہے سرکاری طور پر کمارد اندر ہال میں والمکی جہنتی منائی گئی اس جہنتی کے موقع پر ڈی سی ایم جی ہرے میں ڈی سی پیو کرمامٹے اور دیگر افسران موجود تھے مہمانان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بیلگام شہر پہلے بمبئی سے ہی جڑا ہوا تھا ایک عرصے سے مراتی لوگوں کا تسلط رہا لہٰذا کرناٹک بمبئی کے طور پر یہ بیلگام کو جانا جاتا تھا لیکن اب اس پہچان کو بھی مٹانی کا فیصلہ کرناٹک حکومت کی جانب سے لیا گیا وزیر اعلیٰ بسورج بمبئی نے بیلگام کے پہچان کرناٹک بمبئی نہ کہتے ہوئے کتور کرناٹک کیا جائے ایسا کہا اس سے مراتیوں کی تحریک کو ایک طرح سے مٹانی کی کوشش ہی کہی جارے کتور اتصو کے وقت اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے جب سے موڈی حکومت آئی ہے یا پھر یوں کہی ہے بھاجپا کی حکومت کسی بھی ریاست میں آتی ہے کچھ نہ کچھ اناب شناب بیانبازی بھاجپا لیڈروں کی جانب سے دی جاتی ہے اور بیانبازی کی باد بھی آ چکے مزید اس میں اندبقتوں کے بیانات بھی قابل ہے تو وجہ ہوتے ایک اندبقت کو پوچھا گیا کہ کوئلے کی کمی کی وجہ سے بجلی کی کمی ہو سکتی ہے اس کا جواب بھی اس نے عجیب دیا اندبقت کا کہنا ہے کہ مسلمان کباب زیادہ کھاتے ہیں لہٰذا کوئلے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں اور اگر کوئلے کی کمی ہے تو اس کے لیے مسلمان ہی زودہ رہے ہیں خیر بات پھر سے عمیش قطی کی ہو رہی ہے عظیب و غریب بیانات کے لیے انہیں ماہر بھی مانا جاتا ہے بڑتی قیمتوں اور تیلوں کی بڑتی قیمتیں مہنگائی کی وجہ کورونا ہے اور اس کورونا کو قابو کرنے کی وجہ سے بے روزگاری یا تیلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایسا عجیب بیان ایک بار پھر ریاستی وزیر عمیش قطی نے دیا ہے کووڈ کو قابو میں لانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسوں کے لیے تیل کی قیمتوں کو بڑھانا پڑتا ہے ایسا عجیب بیان عمیش قطی کی جانب سے کہا گیا ہے دکھئے دکھتے تو بہت ساری ہیں تو بھئی سیدھے طور پر اگر دیکھی جائے تو کوئلہ جو ہے مسلمان کواب کھانے بند کر دیں بٹیاں بند کر دیں تندور بند کر دیں تو شاید کوئلہ کچھ بچ سکتا ہے سکاہی تو کوئلے پہ ہی ہوتی ہے نا کوئلہ کی اب یوں تو سمبند پنکھے کا بھی ہے کیونکہ پنکھا نہیں چلے گا تو کوئلہ کیسے چلے گا تو بجلی کی کھپت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مسلمان جمعیدار ہو کیوں کوئلہ بھی جلا رہے ہو تم اور پنکھا بھی چلا رہے ہو تب جا کے کواب بنتا ہے تب جا کے کواب بنتا ہے اور کھانے والے کھانے کے بعد میں ہاتھ ساپ کر کے چلے جاتے ہیں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کوئلہ کرچ ہو رہا ہے یا ہوا کرچ ہو رہی ہے جس نے ملاد النبی کے موقع پر جمخنڈی نے علشفہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ناتیا مقابلہ رکھا جائے جت میں جیتنے والوں کے لئے پہلا انعام گیارہ ہزار دوسرا سات ہزار اور تیسرا پانچ ہزار روپے رکھا جائے تھا پہلا انعام سلیم کلٹگی نے حاصل کیا تو دوسرا انعام افتقہ بنتی اور تیسرا انعام آصیف کوجلگی نے حاصل کیا یہ اجلاس حافظ عیوب صاحب کی صدارت میں انجام دیا گیا آخر میں جناب عبداللطیف صاحب انعامی کے تقریر کے بعد یہ اجلاس اختتام پر ضرورا جیسے ملاد النبی کے موقع پر سہارا سپورٹس کلب نپانی کی جانب سے ناتیا مقابلوں کا اتمام کیا گیا کامیاب بچوں کو انعام کے طور پر سائیکل دیئے گے تاکہ بچوں کے حاصلوں کو برقرار رکھا جائے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحادنو شکریہ اللہ حافظ